الیکشن کمیشن کے جانب سے کہا گیا کہ صدارتی الیکشن کا شیڈیول آج جاری ہونے کا امکان ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدارتی الیکشن نو مارچ کو ہوگا اور آج شیڈیول جاری ہونے کا بھی امکان ہے اسے پر بات کرنے کے لئے بیورو چیف اسامباد ادیل وڑائی شمار ساتھ موجود ہیں ادیل بتائیے ذرا الیکشن کمیشن کا کیا کہنا ہے صدارتی الیکشن کا شیڈیول آج جاری ہو سکے گا بالکل الیکشن کمیشن پاکستان شیڈول تیار کر رہا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ صدارتی الیکشن جو ہے وہ نو مارچ کو ہوگا اگرچہ یہ الیکشن جو ہے وہ گزشتہ برس سپٹمبر میں ڈیو ہو گیا تھا صدر عارف الوی کی جو مدت ہے آئینی مدت مکمل سپٹمبر 2023 میں مکمل ہوگی تھی لیکن اس وقت جو الیکٹورل کالج تھا وہ مکمل نہیں تھا جس میں دونوں ہاؤس آتے ہیں وفاق میں اور صوبائی اسمبلیاں آتی ہیں تو جو الیکٹورل کالج ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اب اس بات کا تقاضہ ہے آئین میں لکھا گیا ہے کہ جب الیکٹورل کالج مکمل ہو جائے تو اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن کے تیس روز کے اندر انتخابات کرانا آئینی تقاضہ ہے تو اب کیونکہ آٹھ خردری کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے بعد تیس روز کے اندر یہ انتخابات کروائے جا رہے ہیں اور اس میں جو صوبائی اسمبلیاں قومی اسمبلی اور دوسرا ہاؤس سینٹ یہ الیکٹورل کالج ہوں گے اور اس میں جو تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ نو مارچ ہے اور اس کے لیے جو کاغذات نامزدگی اور ان کی جو سکروٹنی ہے اس کے لیے جو تاریخیں اتاہ کی جاری ہیں تو الیکشن کمیشنہ پاکستان اس بات کا امکان ہے کہ آج ہی صدارتی الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دے گا اگرچہ جو صدارتی امیدوار ہیں ان کے نام پہلے سے آنا شروع ہو گئے صدرحاصف علی ذرداری کے حوالے سے نام جو ہے وہ صاحب نے آ چکا ہے صدارتی امیدوار کے نام آنا شروع ہو چکے ہیں عدیل وڑائش بیوریٹیف اسلام آمد ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی